سبسکرائب کیجئے ہماری چینل بینسی یونیورس کو اور اس بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولی گا تاکہ آپ تک پہنچیں ہمارے ویڈیو سب سے پہلے ہائے دوستو میرا نام ہے شواس اور آپ دیر ہے بینسی یونیورس چینل آج ہم لے کے آئے آپ کے لئے ایک ایسا ویڈیو جس میں ہم آپ کو ایک ایسے پروگرام کے بارے میں بتائیں گے جو کہ ابھی ابھی ہی لانچ ہوا ہے یوکے میں اور یہ خاص کر کے انڈینز کے لئے ہے اور اس پروگرام کے نام ہے یوٹھ موبلیٹی پروگرام فور انڈینز تو اس پروگرام میں کیا کیا چیزیں ہیں اور کس طرح سے آپ جو ہے اس پروگرام کا فائدہ لے کے یوکے جا سکتا ہے اس کے بارے میں آج کا پورا ویڈیو ہے سو لیسٹار دو ویڈیو سب سے پہلے میں آپ کو یہاں پہ بتا دو کہ یہ جو یوٹھ موبلیٹی پروگرام کے بارے میں ہمارے ایک سبسکرائبر جانا چاہتے تھے انہوں نے ہم کو لکھا تھا کہ ایک ایسا پروگرام ہوا ہے خالی میں تو آپ اس کے بارے میں ایک ویڈیو بنائیے کہ کون کون اس میں جان سکتے ہیں دیکھیں سب سے پہلے میں بتاتا ہوں کہ یہ یوٹھ موبلیٹی پروگرام جو ہے صرف اور صرف انہی لوگوں کے لئے ہے جن کی عمر جو ہے اٹھرا سال سے لے کے تیس سال کے بیچ میں ہو اور جن کے پاس ایک ڈگری یا فیٹ ڈپلومہ ہو اور یہ جو ڈپلومہ ہے یہ ٹویلتھ کے بعد ہو اور اسے تین سال کا ہونا چاہیے مطلب insert کہیں تو یہاں پہ 15 years of education ہونا چاہیے تب ہی جا کے آپ اس میں apply کر پائیں گے اگر ہم اندین سٹانڈر کے حساب سے بولنے دن آپ کو minimum graduate ہونا چاہیے تب ہی جا کے آپ اس پروگرام کے مدیم سے apply کر پائیں گے تو یہاں پہ eligibility لے دو چیزیں چاہیے ایک عام کی عمر جو ہے اٹھرا سے تیس سال کے بیچ میں ہونی چاہیے اور آپ کا education جو ہے وہ ہونا چاہیے تب ہی جا کے جو ہے آپ اس پروگرام کا فائدہ لے سکتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ یہاں پہ بتا دوں اگر آپ اس پروگرام میں select ہو جاتے ہیں دن آپ کو جو ہے یہاں پہ دو سال کا work permit UK government آپ کو دیتی ہے جو کہ extended نہیں ہوتا تو آپ کو اس چیز کا بھی دھیان رکھنا پڑے گا اور ساتھ ہی ساتھ یہاں پہ UK government نے اس پروگرام کے لیے جو quota رکھا ہے وہ صرف 3000 candidates کا رکھا ہے مطلب 3000 candidates ہی ہر سال اس میں select ہوں گے یہاں پہ ایک fact میں آپ بتا دیتا ہوں ہر سال جو ہے 50,000 plus candidate جو ہے UK جاتے ہیں student visa میں تو اسے ساتھ سے اگر آپ سوچے کہ اگر آپ اپنے سارے student لے جا رہے ہیں ہر سال دن اسی سے ہی وہ لوگ جو ہے 3000 candidate بھی نکال سکتے ہیں تو ایسا نہیں ہے کہ جو لوگ انڈیا سے apply کریں گے ان کا selection ہو ہی جائے گا no doubt آپ جو ہیں eligible ہوں گے apply कر نکلے اور آپ apply بھی کر سکتے ہیں لیکن selection ہونے کی chances سونے کی زیادہ ہوں گے جو لوگ کے already UK میں ہیں اور already UK سے پڑھائی کر چکے ہیں تو یہ ایک ایسی چیز ہے جو کی بتائی نہیں جاتی ہے بٹ ہوتی ہے تو اس لئے جو ہے میں اس program کو لے کے اتنا زیادہ excited نہیں ہوں no doubt کہ یہ program کافی زیادہ آسان ہے بٹ اس میں خاص کر کے انہی لوگوں کو دھیان دیا جا سکتا ہے جو لوگ کے already UK میں ہیں تو اس لئے میں اس program کو لے کے اتنا زیادہ excited نہیں ہوں کیونکہ اس میں کوئی بھی جو job offer کی demand نہیں ہے صرف اور صرف دو ہی requirement ہے کہ آپ جو ہے عمر آپ کی ہونی چاہیے 18 سے لے کے 30 سال کے بیچ میں اور جو ہے آپ نے جو ہے 15 سال کا education کیا ہو مطلب graduation اگر آپ نے کیا ہو then آپ جو ہے اس میں apply کر سکتے ہیں ویسے ایسا ایک program جو ہے پہلے سے ہے جسے کی youth mobility scheme کہتے ہیں جو کہ Australia کے لئے خاص کر کی ہے اور ساتھ ہی ساتھ کچھ اور country بھی ہے جو کہ اس میں eligible ہے جس میں کہ آپ کو جو ہے ایک saving دکھانی پڑتی ہے یہی سیم requirement ہوتی ہے باٹ ایک saving دکھانی پڑتی ہے اور وہ saving جو ہے 2530 pounds کی جو ہے آپ کے پاس saving ہونی چاہیے تب ہی جا کے جو ہے آپ اس میں eligible ہو پائیں گے apply کرنے کے لئے جو کہ کافی کم amount ہو سکتی ہے کافی سارے لوگوں کے لئے کیونکہ اگر ابھی ہم pound کا rate پکڑے then 103 روپے ہے Indian currency میں 1 pound کا value تو اس حساب سے اگر ہم دیکھیں then یہاں پہ جو ہے جو amount بن کے آئے گا وہ بن کے آئے گا 2,60,000 کے آس پاس تو اتنی amount کافی سارے لوگوں کے پاس ہوگی تو کافی سارے لوگ جو ہے اس میں apply کر سکتے ہیں تو اس حساب سے دیکھیں then کافی اچھی چیز ہے but اس میں apply کرنے کے لئے اس میں ایک fees بھی ہے جو کہ ہے 244 pound کا تو اتنا پیسے آپ کو دینے پڑیں گے application کرنے کے لئے اور اس کے بعد اگر آپ shortly started ہوتے ہیں then آپ کو جو ہے دو سال کا یہاں پہ work permit ملتا ہے لیکن یہ Australia اگلی ہے ابھی جو انڈیا کے لئے جو youth mobility program جو انہوں نے launch کیا ہے اس میں ایسا کوئی details نہیں دیا گیا ہے کیونکہ ابھی ابھی یہ program بنا ہے تو کتنے پیسے ہونے چاہیے bank balance وہ چیز یہاں پہ mention نہیں کی گئی ہے کتنی fees ہوگی وہ بھی details جو ہے نہیں دی گئی ہے تو کافی چلدی اس کے details بھی آ جائیں گی جیسے اس کے details آتی ہیں میں وہ details سیئر کر دوں گا ڈیسکریپسن میں ایک لنک دے دوں گا آپ جو ہے اسے چیک کر سکتے ہیں اور دیکھ سکتے ہیں وہ آپ کے لئے کتنے فائدہ مند ہو سکتی ہے ویسے ہر سال تین ہزار لوگوں کو ہی بلائے جائے گا یہ تھوڑا سا کم آنکھڑا لگتا ہے میرے لیسا آپ سے کم سے کم اگر آپ جو ہے یہاں پہ 30,000 رکھتے then کافی easy ہوتا کیونکہ 50,000 تو ہر سال سٹوڈنٹ ہی جاتے ہیں یوکی تو مجھے یہ لگتا ہے ویسے یہ میرا سپیکلیشن ہے اس میں کوئی آفیسیل جانکاری نہیں ہے ویسے مجھے یہ لگتا ہے کہ جو لوگ بھی یوکی گئے ہیں پڑھنے کے لیے وہ لوگ اس پروگرم کا فائدہ لیں گے باقی انڈیا سے کسی سٹوڈنٹ کو ملنا تھوڑا سا مسکل ہو جائے گا ویسے کافی برائیڈ سٹوڈنٹ ہو سکتا ہے کہ اس کو جو لوگ سلیکٹ کر لیں پڑھ ویسے جو لوگ اپلائے کرتے ہیں جنرلی ان کو ملنا تھوڑا سا ڈیفکلٹ ہے تو یہ تھا اس پروگرم کے ڈیٹیلز hope کہ آپ کو جو ہے یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہے like button ضرور کلک کیجئے گا اور ساتھے ساتھ ہمارے چینل کو جو ہے اگر اب تک سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب ضرور کرتے ہو جائے گا this is Vishwa signing off stay connected